السلام علیکم میں ہوں مشال امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں پراؤگرام کسان کی آواز آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے منفرد پودے کی کاشت پر جس کے استعمالات سن کر آپ سب اس پودے کو اپنے گھر میں لازمی لگانا چاہیں گے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں عملتاس کے پودے پر عملتاس کا آپ نے نام سن رکھا ہوگا اور آپ نے عموماً اس کے درخت بھی دیکھے ہوئے ہوگے خاص طور پر اس پر لگنے والی جو پھلی ہوتی ہے وہ آپ نے لازمی دیکھ رکھی ہوگی لیکن این ممکن ہے کہ آپ یہ نہ جانتے ہوں کہ یہ کون سی چیز ہے اور یہ کس قدر فائدہ مند چیز ہے اس کے کیا استعمالات ہو سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے خاص طور پر آپ کی کاروبار کے حوالے سے آپ کی اچھی فصل کے حوالے سے اور ساتھ ہی آپ کی اچھی صحت کے حوالے سے کیونکہ آج ہم آپ کو ایسی باتیں بتانے والے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ کارامہ ثابت ہونے والی ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں عملتاس کے پودے کی کاشت پر سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں اس کی کاشت پر تو اس کی کاشت کرنا انتہائی آسان ہے اگر آپ اس کو بیچ سے لگانا چاہتے ہیں تو بیچ کا موسم تو ہوتا ہے اس کا سپٹیمبر کا اکتوبر کا لیکن اس کے پودے آپ کو عام طور پر بہ آسانی مل جاتے ہیں اگر آپ چاہے تو اسے گملے میں لگائیں تو آپ اسے اپنے گھر کے باہر لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زمین موجود ہے تو آپ اسے اپنے کھیتوں میں لازمی لگائیے گا کیونکہ اس کے پودے کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ بلکل درمیانہ ہی رہتا ہے اس کا درمرت بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا اور بہت چھوٹا بھی نہیں ہوتا درمیانے سائز کا پودہ ہوتا ہے ایس کا درخ بنتا ہے تو اسے پر یہ پھول لگتے ہیں اور اسے پر یہ جو اس کی پھلی قسم کا جو پھل ہوتا ہے یہ بھی اس کے اوپر لگتا ہے اگر آپ گملے میں اس کو لگا رہے ہیں تو اس کے لازم ہے کہ آپ اس کی پروننگ کرتے چاہیں یعنی آپ اوپر سے اس کی کٹنگ کرتے چاہیں تاکہ اس کی نئی شاکوں کو جگہ مل سکے اور اگر آپ اسے اپنی زمین میں لگا رہے ہیں تو پھر آپ کو پروننگ کرنے کی قضرت نہیں پھر آپ کا پودا جو ہے وہ خدبہ خودی بڑھتا چلا جائے گا اس کے ساتھ ہی یہ ایسا پودا ہے جس کو کسی قسم کی کیر نہیں چاہیے ہوتی یہ خدبہ خودی بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور آپ چاہے اسے پانی دیں یا نہ دیں کوئی کھات دیں یا نہ دیں کچھ بھی آپ چاہے اس کو اس کی کوئی لک آفٹر نہ کریں پھر بھی یہ پودا اپنے اوپر ہی بہت ہی اچھے سے گروہ کرتا رہتا ہے ہارلی ایک سے دو سال میں یہ تیار ہو جاتا ہے اور اس کو پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے اس کو پھول لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس پودے کے جو پھول ہوتے ہیں وہ گولڈن کلر کے اور یالو کلر کے ہوتے ہیں اور بہت ہی پیارے پھول ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کے پھول ہمیشہ جھومر کی طرح لٹکتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں اس لیے یہ پودا آپ کے گھر کی خوبصورتی کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اس کے ساتھ ہی اب اس کو جو پھل لگتا ہے اس کو ایک پھلی کہا جاتا ہے جو کہ عمومن ایک فٹ لمبی ہوتی ہے اور بلکل سٹک کی طرح دکھائی دیتی ہے اگر آپ اس کو توڑیں گے تو بہت سانی آپ سے ٹوٹے ہی نہیں اس کے لیے آپ نے بہت ہی فورس فولی اس کو توڑنا ہوتا ہے اور جب آپ توڑتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک گودہ سا موجود ہے اسی کے اندر سیڈ بھی موجود ہے انہی سیڈز کو لگایا جاتا ہے پودا تیار کرنے کے لیے اس کے اندر جب گودہ موجود ہے اس کے فائدے سنگا تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے اس کے فائدے بے شمار ہیں سب سے پہلے تو اس سے ٹی بی کا علاج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کانسٹیپیشن رہتی ہے جس کے بعد کانسٹیپیشن ہونے کے بعد سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے پائلز ہو جانے کا تو اگر آپ کو یہ مسئلہ چول رہا ہے تو آپ اس کا گودہ استعمال کرنے کا ترکہ ہی ہوتا ہے کہ آپ رات کو پانے میں بھگو دے اور صبح اٹھ کر آپ اس کو پی لیجئے تو اس سے آپ کا جو اگر بڑا ہوا پیٹ ہے کانسٹیپیشن کے وجہ سے تو وہ بلکل فلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی صحت بہت اچھی رہنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا جو اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کا جو استعمال ہے وہ میڈیکل میں ہی زیادہ ہے اس سے بے شمار عدویات تیار کی جاتی ہیں اور میڈیسن کے شعبے میں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو آپ ان لوگوں کو سیل کر سکتے ہیں جو کہ ہربل میڈیسنز تیار کرتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسری میڈیسنز ہوتی ہیں اس میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے جو جو کہ ایلوپیتھک ہیں ان میں بھی استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اب یہاں پر ایک اور مزید بات میں آپ کو بتا دوں اس پودر کے حوالے سے کہ یہ جو پودر ہے تھائیلینڈ کا نیشنل پلانٹ کہلاتا ہے کیونکہ یہ پودر اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ تھائیلینڈ نے اس کو اپنا نیشنل پلانٹ قرار دیا ہے اسی طرح سرن لنکا نے اس کو اپنا پروبنشنل پلانٹ قرار دے دیا ہے کیونکہ یہ پودر دیکھنے میں بہت اچھا ہوتا ہے اس کے پائدے بھی بیشمار ہوتے ہیں اگر آپ یہ پودر لازمی اپنے گھر پر لگائیں گے تو آپ کو اس کے پائدے بہت زیادہ ہونے والے ہیں کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی بھی اپنی زیادہ کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس پودے کے جب گودہ نکلتا ہے آپ اگر وہ استعمال کریں گے تو آپ کی صحت بہت ہی اچھی رہے گی تو اس طرح آپ اپنے ایک کی پودے سے کمائی بھی کر سکتے ہیں اس کی پودے بنا کر بھی سیل کر سکتے ہیں اس کا گودہ بھی سیل کر سکتے ہیں اور اسی کے اگر آپ خود بھی استعمال کریں گے تو آپ اپنی بھی صحت کو اچھی طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا پروگرام اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی